تو اکبر پریزاد سے کہتا ہے کہ وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن پریزاد پھر بھی جانے کو کہہ دیتا ہے اور جب پریزاد لبنہ کے آفیس پہنچتا ہے تو پریزاد کو لبنہ پریشان دکھائی دیتی ہے آفیس میں موجود بنے خان کی بیٹی سنبل پریزاد کو فلم کے گانے سناتی ہے لیکن پریزاد کو شاعری بہت عجیب لگتی ہے جس پر لبنہ پریزاد سے کہتی ہے کہ آپ خود کیوں نہیں لکھ دیتے گانے پریزاد کہتا ہے کہ میں نے اب لکھنا چھوڑ دیا ہے سنبل پریزاد سے کہتی ہے کہ اگر آپ برا نام نہ ہیں تو ہمارے محلے میں ایک شاعر رہتا ہے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے شاعر کا نام سن کر پریزاد بھی ساتھ جانے کو کہتا ہے سنبل پریزاد اور لبنہ کو گاؤں کے پرانے سے گھر میں لے جاتی ہے لیکن جیسے ہی پریزاد دروازہ کھولتا ہے تو سامنے اس کا جگری دوست ناساز ہوتا ہے وہ دوست جس نے پریزاد کی ہر مشکل میں مدد کی تھی دونوں بہت روتے ہیں سنبل حیران ہو جاتی ہے وہ پریزاد سے کہتی ہے کہ آپ ناساز کو بچالو اسے بریڈ کینسر ہے پریزاد ناساز سے کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ چلو گے میں تمہارا علاج کہیں بھی کرواؤں گا لیکن ناساز جانے سے انکار کر دیتا ہے تو دوستو آنے والی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں موسیقی